بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی بیسن والی فرائی فیش لے کر آئے ہیں بیسن والی فرائی فیش کیسے بنتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب آج ہم آپ کو بتائیں گے بہت سی ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں فرائی فیش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لی ہے ہاف کے جی فیش یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیش کو اچھی طرح سے دھو کے ہم نے اجوائن اور نمک لگا کے اس کو ایک دن کے لیے رکھ دیا تھا ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے فیش بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور اس میں جو مقصود سمیل ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آتی ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک عدد خالی بول اور اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس یہ چلی فلیکس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ خشک دنیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس اجوائن ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بہت ہی زیادہ اچھے ٹیسٹ کے لیے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جوائن کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس مچھری مسالہ ہے ون ٹیبل سپون وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاودر مسالے یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے لال میچ کا پاودر ون فورت ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے مچھلی کو بھی لگایا ہوا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ پاودر ایڈ کریں گے ون فورت ٹیبل سپون ہم اس میں کالی میچ کو ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک چٹکی زردہ کلر ہے یہ بہت ہی زیادہ پیارا کلر دیتا ہے فش کو اس لئے آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا صرف ایک چٹکی ہی ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر ہم نے ڈالنا ہے بیسن 3 ٹیبل سپون ہم اس میں بیسن ڈالیں گے اور مکس کریں گے ہلکا سا پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں پانی ڈال کے یہاں پر اس کا ایک سمودھ سا بیٹر بنا لیں گے نہ بیٹر بہت زیادہ گاڑا ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلا یہ بیٹر یہاں پر بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر یہ پتلا ہوگا تو یہ فش پر بلکل بھی نہیں چپکے گا یہ دیکھئے یہاں پر بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم ان فش کے پیسز کو کوٹ کر لیتے ہیں اس میں یہ دیکھئے اس طرح سے جن لوگوں کو کوکنگ نہیں آتی ہے جو نئی نئی سیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہے بہت ہی آسانی سے وہ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے سارے پیسز پر بیسن کی کوٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیتے ہیں کوئی آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے اس کو میرینیشن بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو اندر سے جو فیشیاں وہ پھیکی رہ جاتی ہے جو بلکل بھی نہیں ٹیسٹ دیتی اس لیے ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ایز اٹیز بھی پکا سکتے ہیں تو یہ لیجئے یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس فش کو فریزر میں رکھے ہوئے اور اس ٹائم پر آ کر اب ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کڑا ہی اور اس میں تقریباً دو کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے ہائی فلیم پر کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اور اب ہم اس میں یہ جو فش کے پیس کوٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں آڈ کرتے جائیں گے سٹارٹنگ میں آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے جیسے ہی آپ فش کے سارے پیس اس میں ڈال دیجئے گا تو پھر آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پر اس کو فرائے ہونے دینا ہے کافی لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ جو بیسن کی کوٹنگ ہوتی ہے یہ اتر جاتی ہے وہ اسی لیے اترتی ہے کہ آپ ٹھنڈے کوکنگ آئل میں فش کو ڈالنے لگ جاتے ہیں یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ تو آپ نے اس کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے جیسے ہی ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو جائے گا پھر آپ نے اس کی سائٹ کو اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے تقریباً نائس گولڈن سا کلر آنے تک فرائے کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے یہ دیکھئے آپ اس کو فش پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں بیسن والی فرائے فش بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے گا کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے بہت جار کلر آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیسن کی کوٹنگ بالکل بھی نہیں اتری ہے بلکل اس کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے تو ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم نے سٹیپس کو فالو کیا ہے ہم نے بہت زیادہ پتلا ویسن نہیں رکھا اور تھنڈے کوکنگ آئل میں اس فش کو نہیں ڈالا یہ دیکھیں کتنے خوبصورتی سے ہماری فش تیار ہو چکی ہے اور اسی طرح ہمارے پاس جو باقی کے فش کے پیس رہ گئے ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر دوسرے بیچ کو بھی تقریباً 6 منٹ ہو چکے ہیں فرائے کرتے ہوئے اور ہم نے اس کو یوں دبا دبا کے فرائے کیا ہے تاکہ اس کے اندر سے ایکسٹرا پانی ہے جو وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور یہ اندر تک بہت اچھی طرح سے کھک ہو جائے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہماری فش فرائے ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگ انہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسی بنی ہے تو یہ لیجئے ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری بیسن فرائے فش بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہے بہت ہی زیادہ مزیدار بنی ہے سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور آپ نے ضرور اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کرنا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو چھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں